اسلام علیکم میں ہوں فرط عباد شاہب لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں بڑی گیم اور پاکستان کے اندر پاکستان ایک دفعہ پھر بڑے بحیسوں اور بڑے ہاتھیوں کی لڑائی کا میدان بن گیا ہے امریکہ پاکستان کے ذریعے ایشیا میں اپنا اپنے جو سٹیٹیجک جیگرافیکل پوائنٹس جو ہے وہ مضبوط کرے اپنی جیگرافیائی جو مورچے ہیں وہ مضبوط کرے یہاں پہ اپنی ایشیا میں اپنی پولیٹیکل سٹرنٹھ کو چھین کے لے جائے اور اس کو چائنہ اور رشیہ کے خلاف محاذ اور مورچے کے طور پر استعمال کرے تو آپ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ چائنہ اور رشیہ خاموش رہیں گے بلکل ممکن نہیں چائنہ اور رشیہ وہ ملک ہیں جو نعرے نہیں لگاتے جو بڑکیں نہیں لگاتے جو بڑی بڑی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ سرخیاں نہیں چھوڑتے وائیڈن بھائی کی طرح لیکن وہ کر گزرتے رشیہ تو پھر پیوٹن تو پھر آکے للکارتا ہے چائنہ للکارتا ہی نہیں للکارتا نہیں ہے مارتا ہے تو اب چائنہ کے آپ کو انداز سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس طرح اس نے برا منایا ہے امریکہ کی اس ریجیم چینج کی سازش کو اور اس مداخلت کو اور وہ اس کے مفادات پر کیسے ضرب پڑنے جا رہی ہے گوادر جہاں پہ اس کو پورٹ جی کے سارا کچھ کام ہی چائنہ نے کیا ہے سی پیک جو پاکستان کے اندر سے ایک بہت ہی بڑی جو گرین بیلٹ ہے اور بہت بڑا اس کا اس کی رہداری ہے اس پہ حرفانے لگایا ہے اور جیسے ہی حکومت یہ آئی ہے اس کے ایک انجینئر کو مار کے اس آدھ ٹیچر چائنیز ٹیچر کو خودکش حملے میں مارا گیا اور اس کو تھرٹ دیا گیا ہے اس کو میسج بھیجا گیا ہے وہ خاموش بیٹھے گا چائنیز اتنی خاموشی سے اپنے دشمن پر حملہ کرتے ہیں کہ نہ خود کوئی آواز پیدا کرتے ہیں نہ اس مرنے والے کے اندر کوئی آواز اس کی کوئی آواز نکلنے دیتے ہیں اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اب تک اگر پاکستان کے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے پاکستان اور چائنہ کے درمیان کس طرح کے کوئی روابط آپ کو نظر آئے ہو اور دوسری سطح پہ روس جو ہے وہ طریقے سے پیوٹن نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ قومیں جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی وہ ادھر ادھر وہ نیوٹرل نہیں رہتی وہ ایک طرف کھڑی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی خود مختاری ہو تشخص ہو اور آزادی ہو وہ اس طرف کھڑی ہوتی ہے پیوٹن نے بھی کہہ دیا طریقے سے اور پیوٹن کے سفیر نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمران خان اماندار آدمی ہے یہ ایک انٹرویو میں کہا ہے امبیسیڈر نے پاکستان میں جو ہے اس نے کہا عمران خان ایک اماندار آدمی ہے اور جو وربل ہماری نیگوسیزن چل رہی تھی پاکستان کے ساتھ ان پر میں بات نہیں کروں گا ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں ہم پاکستان کے جب چیز جسٹس نے یہ دے دیا ہے اس کا حکم دے دیا اسمبلیاں گرانے کا تو اب ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کریں یا اس پر کمنٹ بھی کریں لیکن اس نے ایک بات بتائی ہے انٹرویو لینے والے کے جواب سوال یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس کے ساتھ عمران خان کا جو روس کی طرف جھکا ہو تھا یا معاہدے تھے وہ وجہ بنا ہے اس کی رجیم چینج کا تو اس نے کہا ہے کہ یہ ون آف دا فیکٹرز ہے کہ جو فیکٹرز بہر بھی ہیں لیکن ایک فیکٹرز یہ بھی تھا پھر اس نے اس بات کو دپلومیٹیکلی اس کو موڑ کہ اس نے کہا میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں میں بھی یہ بھی ہو وہ کھل کے نہیں بول رہا ہے لیکن نشان دہی پوری پوری اس نے کر دی ہے کہ یہ جو انا چیزیں ہماری چل رہی تھیں ہم دینا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو سارے ملکوں کے لیے اوپن ہیں پاکستان کل آ جائے ہمارے پاس ہم کل دے دیں گے اور ان میں سے تو نہیں کوئی ادھر گیا اب یہ دو ملک جو ہیں یوں سمجھیں کہ یہ عمران خان کے لیے کام شروع کر چکے ہیں کیسے کر چکے ہیں یہ اس وقت پتا چلے گا ہماری قوت جو پاکستانی طاقتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں جو ہماری ایجنسیاں ہیں اور اس کے بعد یا امریکی جو سیئے یہ ان کو اس وقت پتا چلے گا جب وہ کر گزریں گی یہ میں آپ کو اپنا وہ انیلیسز بتا رہا ہوں کہ جس پر مجھے اسی طرح یقین ہے جیسے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور یہ کیونکہ آپ چائنہ کی ہسٹری دیکھیں آپ روس کی ہسٹری دیکھیں اور اس وقت جو ہے جنگیں امریکہ اور چائنہ کی ہاں تائیوان کے اردگرد جنگ گھوم رہی ہے ایک طرح امریکہ کے ساتھ جاپان اسٹریلیا انڈیا اور یہ نیٹو وغیرہ یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ ہے اور ادھر وہ سار یا وہ لابی ہے اور ادھر یہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان ان کے لیے اتنا اہم ہے کیونکہ بھارت تو پہلے امریکہ کے ساتھ کھڑا چاہے وہ تیلے بھی آئے ادھر سے بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اب ان کے پاس پاکستان اس کا ساتھ ملنا ہونا اتنا اہم ہے کہ ان کے اپنے ملکوں کی ترقی بقاہ سلامتی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس وقت جب پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی اصلی حقیقی عوامی قیادت ان کے ساتھ تجارتی معاہدے مضبوط کر رہی تھی امریکہ نے حملہ کر کے یہ سارا کیونکہ امریکہ اب خود بھی مان رہے ہیں امریکہ نے ایک طرح سے یوں سمجھے کہ شیر کے جبدوں سے نوالہ چھین لیا ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا بازو کاٹ دیا ہمارا بازو توڑا ہے مروڑا ہے اب ایک طرف وہ جواب دیں گے اس کو امریکہ کو اور دوسری طرف خطرہ ہے ہمارے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا ہماری اس لابی کے لیے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو امریکن لابی پاکستان میں اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جہاں جہاں جو جو امریکن لابی موجود ہے اب ان کو چائنہ اور رشیہ کا غم و غصہ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ جو بھی اپنائیں سٹریٹیجی حکمت ابلی منصوبے بنائیں ان کو فیس کرنا پڑے گا بلکہ فیس کیا کریں گے وہ بھگتیں گے تو اگر کہیں کہیں کسی میں کسی کو میری بات سمجھ آئے شعور آئے تو اپنا دفاع کر لیں اور وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان ان کو مضبوط چاہیے اگر نقصان کسی کو وہ پہنچائیں گے امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے تو وہ امریکی لابی ہوگی چاہے وہ افراد پر مشتمل ہے چاہے گروہوں پر ہے چاہے گروپس ہیں جو بھی ہیں جو جہاں جہاں ان کو امریکن جو انفلوینس ہے وہ نظر آئے گا جہاں جہاں پہ امریکہ کا اثر ہے وہ وہاں وہاں پہ اس کو پیچھے دھکے لیں گے کیسے دھکے لیں گے یہ آپ چائنہ کی جو ہے وہ آپ سٹریٹیجیز سٹیڈی کر لیں آپ رشیہ کی سٹریٹیجیز پیوٹن کی کے جی بی کی یہ مجھ سے زیادہ پھر وہ لوگ جانتے ہیں جن کے لیے وہ یہ چیزیں سوچ رہے ہوگے کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے یہ صرف پاکستان یہ ہماری پولیٹیکل نہیں ہے کہ شہباز شریف اور زرداری اور عمران خان اور اسٹیبلیشمنٹ نہیں پاکستان بین الاقوامی ہاتھیوں کا میدان جنگ بن چکا ہے رب تعالی ہمارے ملک کی خیر کرے ہماری عوام کی خیر کرے اور ہر محبے وطن اور خیر خواہ جو پاکستان کا ہے اس کی خیر کرے مہت شکریہ ملک کی خیر کرے